پندرہ رجب موزہ چوکر کلان سالانہ مجلس اعزا منقض ہندی جتج پڑھ ڈالے نے علامہ علی ناصر الحسینی آفت الحڑا بارہ تو ایک وجہ تاکہ انشاءاللہ خطا فرمان گئی ذاکرِ علی بیت حبیب رضا بنی کی تارڈ ذاکر اجاز حسین چندوی علامہ ضمیر الحسن آف ہیرہ پر جناب زیگم مجتبائی آف لاہور ذاکر غلام عباس صدفی ذاکرِ علی بیت شہنشاہ نکوی آف دیونہ منڈی علامہ شاہد عباس ذاکر علی رضا پرتگال ذاکر تکیر عباس آف باغ سیدان ایس مجلس دی زینت آنگے پندرہ رجب موزہ چوکر کلان ایس مجلس منقد ہوئے گی موزہ بنی سترہ رجب المرجب مجلس ایزا منقد ہوئے گی جیتے پڑھنا لینے ذاکر علی رضا جلے دس بجے خطا فرمان گے اور سید اکبار حسین شاہ بجار والا یارہ دوبارہ علامہ علی ناصر آل حسینی آف ترارہ باراندیک ذاکر نجمل حسین شرازی ایک تو دو بجے تک انشاءاللہ خطا فرمان گے اے جشن تاوی اعلان سمات فرمالو بارہ دو تیرہ رجب دی دن مہنی شب امام بارگاہ در عباس جوگی محلہ جشن تاہی تمام کیتا گیا ہے جشن پڑھنا لینے ذاکر زین ساجز رکن علامہ افتحار الحسن محلسی ذاکر عدیل الطاف اور دیگر علماء زاکرین خطا فرمان گے کسے تعرف دے محتاج نے جناب کامران عباس بیئے صاحب ممبر دے موجود میں میں بلا تحیر استعدا کرنگا کہ وہ فضائل و مسائب آل محمد پاک سیدہ اور آل محمد بیان فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیدہ دیا قاتلہ دلانت اہل بیعت دیا دشمنہ دلانت برائے خجنودی محمد و اہل بیعت محمد بلاندر صلوات دعا زہور نوز توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کنے ولیے کل حجت بن حسن سلواتوکا علیہ وعالہ عبائی پیاز اس ساتم فی کل سات ولیم وحافظم وقائدم مناصرم ودلیلم مائناً حتی تزکنہو ارزا کا توعن وطمت آہو فیہا طبیلہ یا رب محمد و آل محمد رب سلیلہ محمد و آل محمد یا قائم آل محمد عدرکنی یا قائم آل محمد یا قائم آل محمد اللہ جل دیکھکے سیدہ سلیلہ محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد رب نہیں مغلوم سنتا سیدہ دیکھنی بدم الحسین یا مولا غازی رب نعرہ تکبیر اللہ اندہی شکریہ نعرہ رسالت سرکار دوالم دا فرمان حلالی حرامی دی پہچان حیدری یا علی امیر المومنین بادشاہ مالک تمام مومنین جتنے قدم ترکی آئے ہو زین توجہ اللہ توڑے عقیدے دے مطابق تو ان بہتنے جلت آپ کو آئے عزیز اندہ پی سعید مموچھا جی اندے اولاد سمیت دوست ہے بابا سمیت بادشاہ مد خلوص صفح ماتم یقیناً قبول ہے مالک اندی عزت توفیقات مالک جڑے بادشاہ رسالت امام دے حکم دے مطابق امیر المومنین دے اپنے دین دی مکمل اور پروردگار دی تمام نیمتان دا اختتام سمجھ دینے مالک انہوں اپنے حفظ و مانچ رکھے عالی اللہ پڑھنا لے دی مالک عزت محفوظ رکھے اتنا رزق اتنی عزت دے بندے نو بابا جی سمجھ نہیں ہیں دی بندہ حالا کے بندے دے ہی محتاج ہوندہ ہے بس دعا مانگو بندہ کسے کمینے دے محتاج نہ ہو بابا جی بادشاہ ہوں دے بڑے منظورنے در ماتمی ہو اور یقیناً قبول نماز پڑھان دے واحد بادشاہ حسین دے ذکر چھو عزداری کیسی ہے چلو کبلہ بیٹھے نے میں کہا بھائی اس گلدی تصدیق کرن گے بندہ نماز پڑھن تو بھامیں کابیجی پڑھے یقین نہ نہیں کہہ سکتا میری نماز قبول ہے بندہ پیسے لا کے حج کر کے آوے گیٹ تے بڑا لہاج لخالے لیکن دل تے مطمئن نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہے سرکار بندے نہ بولنے اپنے مزاج دی گلے واحد بادشاہ حسین دا ذکر ایسا ہے عزداری حسین جنہی تُسری اور میں سوئے لکر رہے ہیں ایک قبول پہلے ہون دی یہ وچھ دی بات چوتے جب بندے قبول نے مہاد سے بھی آوزائی صاحب بسم اللہ جی بڑی مولدے پیارے عزدار پاک بھی اس تا ہی ضافہ کریں میرا نبی تب تک نہیں بولدہ جب تک میں اللہ نہ چاہاکے بولے اچھا کئی بندے سیرے لارنے اپنی مرضی نال کئی چپنے اپنی مرضی نال کئی اگر بولنے تے اپنی مرضی نال سرکار دی ساری زندگی دیوش جس ویلے بھی بولنے اللہ بولنا چاہتے رسول بولنے بعد جب ایک جملہ پڑھنے لگا توڑے میں نہیں پتا ہر بندہ کس مزاج نال گلد سنوے گا لیکن تو انہوں گلد دعا دے توڑے توڑے کلوں میں ہاتھ جوڑ کے ہر بندہ چالیس سال بعد رسالت امام نے اعلان نبوت کیتا ہے اچھا جنہوں نہیں پتا وہ بہمیں سرنا ہلاو جنہوں نے پتا وہ انجن بھی کرتا میں نمیقین ہو جائے چالیس سال بعد اعلان نبوت ہے چالیس سال دوی چاہیے کیا وہی نہیں آنڈی سی لو جملہ تو انہوں نے سناوا ہونا غلق بندے کتنے بندے خیرات دیں سرکار ابو طالب نے سرکار عمران باچھا نے رحمت العالمین دی کفالت فرمائی اللہ نے قرآن چکے ہم نے تمہیں یتیم پایا اور تمہاری پرورش کی تاڑی خموشی تو قربان جمع اللہ سرکار عمران دے پالن اپنا پالنا کہہ رہے ہیں بندوں کے ذہن میں سر جی بات ہے کہ سلام اس پر جس کے گھر میں نہ برتن تھا نہ اونا نہ بچھونا قربان جائیے انہوں نے پتہ نہیں کون ہے سرکار عمران سرکار عمران دی حویلی اتنی بڑی سی اتنا بڑا سہن سی اتنا بڑا سہن تھا کہ سرکار اپنے بھتیجے اللہ کے محبوب کا صدقہ سارے عرب کو سہن میں بٹھا کے روٹی کھلا لے جائے پھر جناب خدیجہ اللہ نے توڑے میرے سارے انتے احسان کیتا ہے ہر نبی تبھی احسان کیتا ہے واحد کائناچ زوجہِ محبوبِ توحید ہے زوجہِ محبوبِ توحید ہے زوجہِ نورِ توحید ہے جسے اللہ تبھی احسان کیتا ہے ہر ابتدا کو آخرش انجام دے دیا ایک مستنت خدائی کا پیغام دے دیا جب تیہ ہوا رشتہ خدیجہ کا رسول سے خالق نے مو دکھائی میں اسلام دے دیا اچھا جس بات کے لیے میں محنت کر کے آ رہا ہوں آپ تو سنانی ہیں حضور جلی میں گل کہہ رہے ہیں چالیس سال سرکار دو عالم چالیس سال دے بعد اعلان نے بود بابا جی ایک بندہ بھی بول دے میں لگے گا میری نوکری پوری ہو گئی جی ان گالا کر اگر اگر او سنان ہوا جو ماتمی دی جتیش دیگر کے مل رہی ہے تو یقین ہے ماتمی کو رخیات ملے چالیس سال وہی نہیں آئی پھر رسول کیوں بولے نے سرکار ابو طالب قریب بھڑے نے اللہ دی کل ہی رحمت دیکھے نے چاچا میں آج اعلان کرلوں آج نہیں علی کو دس سال کا ہو لینے ہو بابا جی جس ہستی کی موجودگی میں اللہ اپنے نبی پر چالیس سال وہی بھیجنے کی ضرورت محسوس نہ کرے اس ہستی کو ابو طالب قریب بابا جی بابا جی آیتوں کی صداقت ہے ہر عمل سے لازمی بسلی کی محبت ہے مالک سلامت رکھے جی میرے بابا جی انتہائی جی بابا جی بابا جی مالک سلامت رکھے جی شیر توڑے آستے کسیدے دے ہتی پیجنے کسیدہ تھوڑی ہندہ جی میں نے انہی لطفائے گا تو باقی کی سنگی میں آئے گا بابا جی شیر توڑنا جی پہلے ہی ماتمین جتین دی خیرات مل دی جی صدا دعا فرمانگے اے شیر اس میں آرتے غصارے بولے بابا جی تے پھر اگے نہیں تے باقی تو انہوں گھر آگے انج کر کے سنا دا بابا جی کون ہے میرا بادشاہ یہ مشیت کی چادر میں وحدانیت کا امبر ہے اس کے ظاہر کا مطلب بھی کل ہو اللہ کے اندر ہے باچہ جگل حشر کی یہ حقیقت ہے قبر کی یہ وسیعت ہے جس قضا کی ہے سزا وہ علی کی ولاد ہے بابا جی اگر میں گل پوری کھول کے پڑھا تو ٹائم بھی لمبا ہو جائے گا گل بھی لمبی شیر دے وچ علی جی من نہ لے ان پڑ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتے جاہل آنچہ پڑھ دے ہی نہیں جاہل آنچہ مل دے ہی نہیں کرامت ہے سب کوئے ہیں ابو جہل کی ولاد ہو خدا سکتے ہیں اوہی علی گل سمجھنا جی شیر میں پڑھنا جا رہے ہیں کونہ میرا بات چھا لی یہ شریعت کے کعبے میں جملہ سنی جاتا ہے شب میں راج پردے میں بول کر بھی علی میرا مسروف ہے سجدے میں کسی فطرت میں قدرت ہے موت کو بھی یہ حیرت ہے قتل ہو کے بھی جینا مرتزی کی ہی آدھت ہاں عزار شیر پڑھیں بچا کدھا پتر بھی یہاں نوکر بھی یہاں اتنے مات بیٹھے ہیں تم سے دعا کر دےو عزت حکیر نلپ جن دیئے گجرات دے اس علاقے چھے عزت دار علی نولیلہ پڑھنا لے سہارن دویچ شیر پڑھ کے بھائی نگا جی میں جرح چپ رہ جائے گا ان دو اتنا قریب جا کے سلام لازمی کرن گا کہ بھائی تو اڈائت سے کام نہیں سی تو اسے کیوں آئے شیر سننا جی کون ہے میرا بات چھا لی میدے خراب آلے پرانی مجید زنچ رکھنا گیس تو دیئے دو گولیاں اتو پانی یائلی یائلی جب یہ خود کو چھپاتا ہے پھر خدا کو دکھاتا ہے اور بشر لگنے کی خاتے ایک لکمہ یہ کھاتا ہے خاموش بند انگل نہیں کر رہے جنہیں بول ہیں انہوں نے دوسریان اس کی جس دل میں نفرت ہے وہ خدا کی بغاوت ہے ایسے باغی حاجی پر خود کا بے کی لانت ہے جو یائلی 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 کہنے لے سلام ہوتا ہے جی یائلی کہنے لے گھر آباد رہن مالک کدھی کس کمینے دا مہتاج نہ کرے اتنا رج کتنی زدہ دیج نہ سمندنا جی پانی ہے شیر اپنے واسطے پڑے ہیں علی اپنے واسطے اندار جس کی نالین نوری ہے سوچ کتنا ضروری ہے اس علی بن عبادت تری خود بتا کیسے پوری ہے ہی corners بھائی نمیشہ جی بھائی نمیشہ جی واجب دی قضاء ہے علی دی قضاء نہیں ہے بچہ ست سال دا ہوئے ست سال تک اسنو اللہ دی ہر عبادت معاف ہے انہوں کچھ نہیں کہہ سکتے انہوں جھڑکو بھی نہ انہوں ڈانٹو بھی نہ انہوں جھڑا عمل کردے انہوں کرن دیو حالانکہ چھوٹے جو بچے کوئی گلاس ٹوڑجے جساٹے ہوتے ہیں اوہ گلاس توڑتا ہی اے بھی نہیں کہنا چاہتا اوہ دی ایبیلٹیز جو دیجئے اندر دیجئے خصوصیات انہیں ختم ہوئے انہیں انہوں ساتھ سال تک جو مرضی کرن دیو ہاں آٹھ سال دا ہو جائے پھر باشد ہو کم ہے کہ ڈانٹ کے جھڑک کے انہوں نے نماز پڑھا ساتھ ساتھ تک اللہ دی عبادت معاف ہے پتہ نہیں بندے جوندے ہونٹے کیوں نہ بولن دنیا تے آندے ہی ایک سام بھی لینا تے علی واجب ہے اب جیرے بار چیکنگ کرنے نہیں جیرے بار بچے سکیورٹی تے لگے انہوں نے ایک حکم پورا کرنے اجازت وڑی علی پڑھنا مسلے تے تُو دسم اللہ سزا کیے علی پڑھنا مسلے تے چلو باز بھائی تاڑی زیارت بھی ہوئی آج تُو سے پیشنی مہینے سے تُو سے نظر بتا نہیں کرنی مہینکہ شاید آئے ہوگی علی پڑھنا مسلے تے تُو دسم اللہ سزا کیے خدا خدنوں علی آنکھے جمعی آنکھاں گناہ کیے علی پڑھنا مسلے تے مہینکہ شاید آئے ہوگی میرے بھائی علی شاید سلامت رکھے عزت چیز آفا کرے تعریف بھائی سمیت بلکہ جتنے بھائی وجہات سمیت عزت عباس سمیت سارے ہواستے ہندی کامیابی بھائی شعر پڑھا بھوج میں شعر قدی پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی نبیلہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ کلمہ پورا پڑھ کے قسم کھا رہے ہیں ایک بندہ بھی پہلی لائن تے خیرات دے سکیا ساری زندگی کی دن نوکری کریں توڑا کوئی دعا لہنے سے پڑھے جی کونڈ میرے بات چھالی علی انہ آتو اے ناویچ سورا کان سردہ شوہر ہے میرے بات سارے 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 کچھ فرمائز کریں ملہ بات سارے آمدھ ملہ بات سارے آنای مشاں جی ساڑے لہور دینے ڈی سی بھی رینے ہے جج بھی رینے بابا جی تمہیں جاندے ہوگے نہیں بخاری صاحب انہوں نے ساڑی سارے میرے بات سارے تاں سارے مردہ پیر نہیں نو مانی جاندہ زندہ پیر نہیں نو ماندے آی آی آج وہ سامنے موجود ہے وہ دعائی وہ دعائی دے جا جا مانگی جا دے گا تو میں انہوں دے گل کافی ہے تک بڑی چھی بھی لگی سی شیر میں انہوں نے سنایا انہوں نے کہا کامرہ نگر اے شیر دیجیرہ خیرات دیندہ ہوئے گا تو میرا ہی کری انہوں نے سلام کری علی انہ آتو اے نابچ سورہ کاسر دا شوہر ہے تائیوں اللہ دی ہر قدرت علی دے نال ظاہر ہے قبر رج جا کے ونڈ کر لیں علی کی یہ خدا کی غدیری بولو چلو توڑی اس سنارے تو بابا جی مالک توڑا ساہر سلام کے ذہن چگل آگئی غدار کیا جنی غدیر کیا ہے جو شیر واسطے حکمیں ماتمیوں پورا کر دیجی اچھا میں اگر اپنے ملو گل کرا اپنے بیٹھنے میں روک سکتے نہیں لا بھی سکتے نہیں جھنے کی بھی سکتے نہیں اے ماتنی بیٹھنے جنے دعا دی بھی تو پاڑھ رہے ہیں اگر اپنے ملو پڑھا تو مالک مرن لگے علی نے ولی اللہ نصیب نہ ہوئے تو جو رسول دا فرمان سمجھ کے حدیث سمجھ کے تانو سنا ماں توسی نہ بولو تو مالک تانو معرفت امیر المومنین نطاف فرمائے اے ہی کہہ سکنا جی میں شیر پڑھیں جی علی دے عشق دا سر بچ تو سن قرآن میرے تون علی دے بوز بچ اپنا تو سن اکسان میرے تون نا ماں چنگی نا پیول بے آ تیرے پل لے ریا کیے بچے مرمانی حضور مرمانی شاید شکریہ شاید مرمانی سن اکسان میرے تون سن اکسان میرے تون کانال نورا آلی آلی کامران باس ساڑھے آٹھ تک پڑھیں سن اکسان میرے تون سن اکسان میرے تون چھتیس منٹ کنے چھتی منٹ بچے گیرے چھتی منٹ اچھا جی گل توڑے آستے جی نمی گل آگر گجران چین نا داد ملے تا پھر میرے خیال ہم انہوں کے تے پڑھنا نہیں چاہیدہ جی اس بادشدہ کسیدہ پڑھنا چاہ رہے ہیں دی دی اسی رہی ہے تا سارے اس بادشدہ دی عظمت تونوں سنانا چاہ رہے ہیں جرہا اللہ دے پردے عجیبی محفوظ مالک توڑے ساہے سلامت رکھیں سجدے میں ہے مولائی کرتی ہے تسبی بینائی سجدے میں ہے مولائی کرتی ہے تسبیح بینائی کب پردہ ہٹائے گا اور کب قبلہ بسائے گا سر بلا کے دشمن کے ناغے جھک نے دیا لائلہ ہے گوا اللہ جل کی ارتجا ہے اتنا تو ہمیں بتا میرے خدا کب آئے گا مہدی میرا او میرے خدا کب آئے گا مہدی میرا کب تشاہد میں پڑھانے آئے گا ایلی مرتضی اب مہدی سے پردہ ہٹا او میرے خدا کب آئے گا مہدی میرا میں گا فضوراں دا خادمہ جلے داد نہیں دے رہے باچہ دینا لائن دی قسم جیے ایک لائن لکھنی آکھی ہوں دیجے تانو باتے کنی لائن دی میں اس طرح مسرہ سنا جیے ایک دو تین چار پانچ سوحاللہ تشیر پتے کنی لائن دی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ یا پانچ یا بارہ ہن بارہ لائنہ کم از کم بارہ سو گھرد میں تم دے سننا جنت دے شیر سننا جیے ایک لائن دی جیسی جلیہ کی دی 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 جاروبازی ہر بندہ مزاج اپنا جے بچہ جیتے بزرگ بیٹھے ہیں یہ دعا فرما رہے ہو کون ہے میرا بچہ تو ردائے فاطمی ہے تو ردائے فاطمی ہے عبد تیرا ماتمی ہے تو الہی روشنی ہے تو نماز زندگی ہے بندگی ہے اے ہماری حصرتوں کے پیش واخری نام پہ تیرے ہر زندہ ہے تیرے دم سے جہاں بھی ہے اب تو سنا تو جوابی ہے اے تو عباس کا بیٹا ہے اور زہرہ تیری ماں بھی ہے کیوں بتا ہے چھپا تیرے راستوں سے اب پوچھتا ہوں میں پڑھ کے حدیث کی سا یا فاطمہ کب آئے گا مہدی میرا ہو میرے خدا کب آئے گا مہدی میرا ایک سیدہ تو عدی بھی پڑھنا ہے سرکار میں دعائے سیدہ عباس بجی دعائے سیدہ آجے پڑھیا نہیں سی کہ شاوری شام تو بھی بھی مسافرہ شام زینے تو وجہ اللہ دہ حرم تو سجدہ کر کے سیدہ لہوز اس لئے آئے نے تو سیدہ میرے کل گھر آگا تے ایک گھر آئے نے تے اے نم انہوں اپنے چہرے دے زیارت کرائی میں انہوں دے آتر پیشانی چمی چونکہ باچسدادی دہلیج تے مرسو کیا تے میں انہوں آندہ ایک تحفہ دیتا اور میں جنب دعائے سیدہ سمائے وہ آج تو انہوں نے سناماؤں ایک سیدہ میرے دل لے تو انہوں نے لازمی سنا دیا تاکہ بندہ زین بن جائے میں سرکار ابو طالب باچھے دے گل کیتی کہ وہ نہ گل کرنا تے پھر اندروں سکون نہیں ملنا وہ پرانی گل ہوگا جی کہ کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ نہیں پڑھیا تو انہوں نے کہ جی کانے چاہ کے کہتا چاہ چاہ کلمہ دے پہن لے کہ جی سرکار نے کانچ گل کی تھی وہ سارے نو آج بھی یاد ہے تو جی غدیر دے مقام دے سارے صحابیہ نو وہ ہاگ گی تھی سارے ہی پھول گئے میں گئے کیسے بندے کمال ہونا جی جی رہے ویک کے پھول گئے بندہ سنی سنی پھول لندہ ہے ویک ہی بھائی نہیں پھولتا کونے سرکارے وہ طالب آچھا جڑے رسالت اماب دی حفاظت واسطے پتران دے بستر تبدیل کر دے رہن دے سن سبحان اللہ جنابے سرورے کنات ایک دن صرف باہر گئے شہر تو باہر جو تو جا کے گل کی تھی جس بندے تو تبلیغ ہوئی انہیں دوجی گل ہی نہیں سنی انہیں دوڑ لائی سدھی اب وہ جہل دے کھول آیا انہیں کہتا نہیں سی میں ایڈا سچا تے ہوں دہی کوئی نہیں کہندہ سی انہیں کرنی گل وہ کرتی پھر انہیں ساڑھے بنایا تھے لانت پیج تھی اپنا نظر نہیں آندہ تے منوارے آئے وہ سارے کٹھے ہوکے سرکارے وہ طالب باچھا دے گھر دروازے دکھے قربان جائیے واہ واہ یاہی بھی سرکار امران باچھا نے انہیں سارے کافران واندہ بکیا باچھا سامنے دروازے تے آئے اے آئے غصے چسن سارے کہ دیکھئے جا کے یار انہیں انہیں جو نمہ کم کیتا ہے سرکار نے تلوار نیام چوبار نہیں کٹی سر انج پڑی ہاتھ سے کیا ہویا انہیں کہا جی کچھ نہیں ہو تن کہنا آئے سی کہ تو آڈے باتیجے گلن کرنے باہر جا کے تے انہیں تسی روکو باچھا کہا آج سارے میرے گھر آؤ روٹی یہ تو آڈے آستے باچھا جاندے ہیں کہ لنگر تھے بڑے 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 بندے آئے ہیں باچھا پرانی آتی ہیں لنگر تھے بڑے بڑے کمال آئے ہیں لنگر کھا گئی آلی مد لنگر سارے جو کرنا آگا جس بندے پورا اٹھ پہلے کھا لے نا ماشاءاللہ سبحان اللہ جلے نہیں بولے پورا اٹھ کھا لے جلے مڑ کے بھی نہیں بیکھ سکتا سی وہ انہیں اٹھ کے کوشی کی تھی بہت نکلی یہ نا سنو باہر کے گل کرنی ہیں تو سرکار ابو طالب کم گڑا گی تھا دروازے دیکھو لوگ کے تلوار نیام چوبار کرنی ہیں جس تلوار بیکھی نا وہ واپسی بیہ کے بڑے نفیز جی جمعہ تو تھا مالک حزین باچے تھے ممبر تھے ازدار صداد غیر صداد دی موجودگی دیوچ تواڑی دعا دیوچ ماتمی دیوچ خطبہ سرکار امران تواڑی خدمت سے پہلی بڑی پیش کر رہا تھا میرے تو پہلے کیسے زاکر نے خطبہ سرکار امران سنایا ہو تو بھاہر دعا دینا اگر پہلی بڑی ہو تو ماتمی دیو سعیدہ نے یہی دعا ہے اگر منفط نظر آئے تو بولنا ضرور بت ہمارے ہی مخالف ہیں مٹا دے ان کو بت ہمارے ہی مخالف ہیں مٹا دے ان کو ہم ہی توحید میں رہتے ہیں بتا دے ان کو مالک حزین بہتے ہیں علی شاہ جی میں دات مل گئی پہلے ہی زاکر بن کے تیاندھا نہیں ہی دری زور سے کہتے ہیں گھبڑا کے نہیں کہتے ہیں ٹینچن نہیں گلہ خراب ہے کوئی بات نہیں پھر بھی زور لگا ہے کہنے ہیں شیر توڑے ہستے پاڑ رہے ہیں ایک بندہ بابا جی تو اسی پہلی مجلے سے پتر سے سنی دعا فرمائی سرکار لفظ سننے جیے اور پھر خیرات دینے جیے جتنے ماتمی بھجن سرکار امران نے یہی دیکھیا ایک سروات سارے بابا جی پڑھ دیں باجب الہترام انتہائی باجب القدر استاد الزاکرین نفیس الزاکرین سید الزاکرین بابا جی مالک اس ذکر دست کا بابی دست آئے سلام درکے سرکار دے صحت و سلامتی باست ایک اچھی سروات پڑھ دیں بابا جی اجازت ہے باچھا مولا امام زمانہ باچھا نظر ساہی اسلام درکے مسائب دے ایک منفرد نام بلکہ یہیں جاکھنا کئی ساڑھے برگے ندی جوتیاں سدھیاں کر کے عزت دار ہوگئے مالک واقع نظر ساہی اسلام درکے خوش قسمتی چلو باچھا ہمیں خطبہ بابا جی میں خطبہ پڑھے سرکار امران درکے دعا فرمانے پتر آسے سرکار امران رسول قریب آگے 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 چاچا میں اب بولو جو آپ نے سب کافروں کو بٹھا دی باچھا مسکرات گرانگر نہیں تیرے لہجے کی روانی سے وہی پیچھے ہے تیرے لہجے کی روانی سے وہی پیچھے ہے تیرے لہجے کی روانی سے وہی پیچھے ہے خوف کس بات کا جب تیرے علی پیچھے ہے خوف کس بات تیرے علی پیچھے ہے کفر کی ساس پہ اب نام تیرا غالب ہے کفر کی ساس پہ اب نام تیرا غالب ہے کیوں کہ اب تیرا ذمہ دار ابو طالب ہے کیوں کہ اب تیرا ذمہ دار ابو طالب ہے میرے آنگن کی شریعت کا پتہ دے ان کو میرے آنگن کی شریعت کا پتہ دے ان کو میرے سینے سے خدا میرا دکھا دے ان کو پڑھتے بسکر مالک تونسلام اندر کے بابا جی میرے نانا جان دے اس دور دے اس تعدن دے بھی اس تعدن زاکری میں توڑی یو تی سی دی کرلا میرے سے ای بڑی عزت اور فخر دی کرلے اتر توڑے شیر پڑھن لگا جے اگر کسی نے جنابی امران دے خود بیچے گل پہلے کسی نے پڑھی ہوئے تو میں تو اڈنالہ واسطہ دے کر آنگا اگر پہلی باری سنو تو اتنا بولنا کہ بابا جی پتہ لگے کیسے اپنے نوکر پتروں دعا دیئے عزت اینج مل دی علی پڑھن مالک پڑھ میں وہ حسیدہ رہے ہیں تعرف جرہ اپنے گھر اگر کسی دی پربرش کرے تھے ایک نبی ہیں دے سلطان بن دا ہے تو دجہ ولی ہیں دے سلطان عام گھر دی گھل نہیں کر رہے ہیں سر چانا سرکار عمران بادشاہ انج کھڑے رسول نے ہاتھ جوڑ کے اللہ دے محبوب نے جرہ بول دا وہی تو ہے ہاتھ جوڑ کوئے چاچا میں شروع کیسے کروں کہاں سے شروع کروں سرکار عمران مسئلہ کروں ہم نے آؤٹ اسامہ پڑھ کے بسم اللہ شبِ قدر کو ہم راز کرو پڑھ کے بسم اللہ شبِ قدر آپ دیئے دیئے پڑھ کے بسم اللہ شبِ قدر کو ہم راز کرو پہلی آیت کا میرے نام سے آغاز کرو سورہ میان جانگڑا میرے نام سے آغاز کرو خاک کے دل میں شفاہ ڈالنے والا میں ہوں خاک کے دل میں شفاہ ڈالنے والا میں ہوں تیرے بھی جسم کو بس پالنے والا میں ہوں تیرے بھی جسم کو بس پالنے والا میں ہوں سین امران کی مسجد میں بٹھا دے ان کو سین امران کی مسجد میں بٹھا دے ان کو میری اولاد مرد کا اسلام سکھا دے ان کو مرد کا اسلام کیا بات ہے جیو بس ہے میری باری مرد کا اسلام مرد کا اسلام برہا ہوں برہا ہوں برہا ہوں لیکن سین امران کی نسبت نزید صاحب توسی بھی آؤ اٹھ کے مل رہے ہیں نسبت نزید صاحب توڑی نسبت نزید رکھ رہے ہیں ماسون دن آل توڑی نزید کر رہے ہیں تو ماسون دن آل ماسون دن آل ماسون دن نسبت اللہ دن آل بولو رسول نے فرمایا محمد دن نور خلقی تھا ڈنڈی مہاران نے چوزو سال پہلے ہی مارسن آجیب مہاران نے باشا نمائیا میرا میرے بھرالی دن نور رکھے پھر باشا نمائیا اولا محمد اوسطا محمد آخرا محمد اگر سارے محمد سب اللہ دن نور نہیں ہن میں نور دن آل ملا کے نہیں پڑھ سکتا ہن جلے بندہ مدہ خراب ہوئے اللہ کرے خرابی روے تجرہ قبول کرسکے اس واسطروں کے گھل کر رہے ہیں کتنے بندے خیرات دیو خطبہ سرکاریں مرحان دنہ ہوئے میں بخوا دیا بندے کتاب تھے اگر نہیں مندے انہ دی مردی ہے جنہیں نا پڑھے ہوئے اے بھی انہ دی مردی ہے کلمہ نہیں پڑھے کلمہ نہیں پڑھے پرانی گلے آؤ تو انہوں سنا وہاں سرکاریں بھتالے باچہ جنہیں محمد محمد مصورد پاس دیکھے آمیڈ ساما میں نے آدم کو میں نے آدم کو بنایا نہیں بنوایا ہے میں نے آدم کو بنایا نہیں بنوایا ہے بن کے بیٹا میرا وجہ اللہ ہی خود آیا ہے بھائی بھائی جانوہ بھائی بھائی یہ خود آیا ہے جیسے احمد ہے علی صادھ ابو طالب کے جیسے احمد ہے علی صادھ ابو طالب کے ایسے اللہ کے دو ہاتھ ابو طالب کے ی turret ایسے اللہ کے دو ہاتھ ابو طالب کے اے محمد میرا تعرف بھی کرا دے ان کو اے محمد میرا تعرف بھی کرا دے ان کو میں جو پڑھتا ہوں وہ کلمہ بھی پڑھا دے ان کو بابا جی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی میں نوکر بابا جی میں نوکر سکا اور جنہوں میں ٹائم کیج میں اس تو چھتی میں صرف بابا جی حکم نہیں تعمیل کر دیں کیونکہ بابا جی نے مٹھانا زیادہ مناسب میں آپ بھی نہیں سمجھنا میری جرت رہی ہے میں بسم اللہ کرنے مالک پاک توڑا سایہ السلام درکھے بابا جی کیتا ہے انہوں نے کہا بیٹا پڑھو میں گھار رہا ہے یہاں تو یقینا ہر جگہ بابا جی دے چکے گھار رہی ہے تو انہوں کو دعا لوں گا بابا جی دعا ہے سیدہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس بی بی دی دعا تو انہوں نے سنا ہوا جی دی دعا دا نام عباس ہے چلو جناب عباس دی عظمت آس سے ایک ربائی تو انہوں نے کتوڑی کتو مجھ پیش کرنا ہے جناب عباس قبلہ حشمت رضا بحلول صاحب شوکتر شوکتر صاحب دے بڑے بیرانے کمال ماتمی نے کمال عزدار نے کمال شاعر نے انہوں نے ایک ربائی لکھی بابا جی دعا میری زندگی واسطے ایک تحفہ من گئی دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت عباس باوفا کی جو تنزیل ہو گئی اور غازی کو ظاہر کر کے خدا مطمن ہوا اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی گلت وڑے آس سے ساکھی کاؤسر تسی لفظ سنے ہیں جناب عباس واسطہ حجاب اللہ نے کیا استعمال کی تھا یعنی جناب عباس حجاب اللہ ظاہر موجود اپنی حویلی دے بچ سرکار منظر بیکنا حجاب اللہ کون بھی بیجری اللہ دا پردہ ہے رسول دی کلوتی تھی حجاب اللہ موجود وجہ اللہ موجود حسنہ ان کریمہ ان موجود اللہ دے پردے نے پردے نو ہٹایا بابا جی نور دے پاسے بیکے بی بی نے سہارن مخاطب کر کے گل گیتی ہے ساکھی غیبت زینبی آیت چودہ کا دل ہے تیری بلایت چودہ کا دل ہے تیری بلایت ناد علی کی تو ہے عبادت علی کرے گا تیری زیارت دعائے سکیتہ سنا رہے ہیں بھرالی شاہ جنہاں کیا ہندہ شاید نہ پردہ بڑی گھٹ جگہ پردہ چونکہ بندے بیکھی جنہیں حیران ہو کہ جو میں چھنافتی کھاڑ گم گیا ہونا تو دوبارہ بندنا نہیں پھڑے جاؤں گی بندے بولو زکر چی بولنا ہی بات دے میں نہیں کیا رہے رسول نے فرمایا علی دے زکر چی بولنا اللہ دے ہی بات دے خون چپ رہن توڑی مرضی ہے ساکی اے غیبت زینبی آیت چودہ کا دل ہے تیری ولایت داد علی کی تو ہے عبادت علی کرے گا تیری زیارت آجا آگا جی آجا آگا جی سورے کو سر تیری ماں ہے میری ریدہ میں تیرا مکہ ہے میری زمین پہ تو عصمہ ہے میری دعا کو تیری امہ ہے ایسا تمہارا علم ہے غازی حسین سجد میں جا رہا ہے ایسا تمہارا علم ہے غازی حسین سجد میں جا رہا ہے ایسا تمہارا علم ہے غازی اے میری عباس شہر سنا ہوا پانچ بندے نے کیا جی بسمیلہ چلو پھر توڑا موڈ بنے سنا ہوا گے امام ازمہ ہمیں توڑی ایسا ہی زافہ کریں بابا جی پیچھے بیٹھے نے بندہ بھی نہیں جیتا آؤ توڑا رل کے انہوں نے پرسا دے رہی ہے چیڑی بی بیاں ابباس آج ترہ سمجھ کے گھروں تردیاں ساں پھر مسلمانہ نے ابباس شہید کر کے اس سے بھرا دے تانے دے دے کے حجاب اللہ انہوں نے بابا جی کربلا تو شام تک روایا دین باستے کسے دے نبی دے پترانہ انہوں نے کسے نہیں ماریا جنہ مسلمانوں نے علی دیا دیا بادشاہ حسین نے ممبر دے بابا جی بھائی بازی تجھ جاندے میں ہر مجلس زندگی دی آخری سمجھ کے پڑھنا ہر مومنوں کے منت کرنا آکے آخری سمجھ کے سنیا کر میں نے بابا جی یقین ہے میں اکثر کہی ایسی جگہ دے بابا جی بابا جاگمشاہ جی ایک بند پڑھ دے نے او دے بعد سنن دی لڑھ نہیں پہن دی اندر ایک سکون بندہ مطمن ہو جن دے وہ آج بھی اسے میارتیں بادشاہ ہوندہ تذکرہ کر دینے جس میارتیں پہلے دن کیتا ہے بس انہوں نے دیکھ کے انہوں نے جتیہ سیدھیاں کر کے ایک جملہ توڑے کہ لو مافی مانگ کے پڑھنے لگا جیلے دھییاں دے پیو بیٹھے ہو کوشش کرنا دھییاں نو جھڑکیاں نہ کرو با جیلے دا مافی مانگے لگا دھییاں نو جھڑکیاں نہ کرو بابا جی پیو پتر نو ایک تو دو جی واری جھڑکی نہ پتر پیو دے پاسے اکھاں کڑ کے ریکھن لگ جن دا ہے تجے پیو دھی نو جھڑکی نہ تجے دھی پیو دے سامنے کلو کے جھکا سر کر کے دھی بابا میں تیرے گھر کوئی چوکھا رہنے ہوں بابا جیلے بابا جیلے دھیدی منزل سمجھنی ہے پرتے چی بیٹھینے ساڑی غیرت جو سی پرتے چی بیٹھا ہے ساڑی ہی ماما ساڑی ہی بیٹھینے بابا جیلے دھیدی منزل لا پتہ نہیں چلے بابا جی ختم کیوں ہوتی ہے دنیا تھی آن دی گئے تھے پیو دی زد سمال دی جوان ہون دی بھیرامہ دی زد سمال دی سید شادی ہو جائے دوسرے گھر لیکن انہیں پرائی دھیل آئے ہیں بند نہیں سمجھ سکے شاید جس گھر جادی کر کے جان دی انہیں پرائی دھیل آئے ہیں اُتھے جا کے شوہر دی زد سمال دی اُلاد ہو جائے پھر پترہ دی زد سمال دی دھیدی منزل اُسول مقدی جنا پیکہ کفن پا کے قبر سے جان دی یہ نمائے تھوڑے آئے کرن تو سکے جاؤ آپ کے آگے نوکر سمجھ دیں معافی مانگ کے کہنا آگے پیشے پیش ایک بہن دے گھر نہ جاؤ کوشش کرنا ایدہ اللہ دن بہن دے گھر دے رو جائے جاؤ وہ تھوڑے بڑے انتظار چونے بہو جی میں خود محسوس کر کے دیکھے بہن کسے بہن دا بھرا امیر ہوئے نا بھائی نگا جیو سارا خاندان کٹھا کر کے اید منگ دی اللہ کر رہے ہیں ہر کو اندر نے سمجھ آجائے جس بہن دا بھرا غریب ہوئے نا وہ قدی کسے دے سامنے بھرا کنو اید نہیں مگ دی مطا کوئی آکھے غریب دی بہنے بہنے چاندی نہیں میرے سامنے کوئی میرے بھرانو غریب سڑے تسا چھپ کر کے سن لے آئے قسمت حسین دی بہن دی اجرہ قربان جمہ کربلہ دے میدان چھے بہن دے سامنے آدھائی ہے حسین غریب ہے مالک سے بھائی کہ میں حسین دے کوئی غمنا دے بابا جی آل محمد گھران دی جتنی ہم اسطوران انہوں دفنایا نہیں گیا انہوں نے چھپایا گیا میں جملہ پڑھ لیا ہے پتہ نہیں کس مزاج نہ ہر گندے سنے ہے میں آکھے دفنایا نہیں گیا چھپایا گیا بابا جی مالک توڑے سایہ سلامت رکھن سرکار بزرگ نے استادن جگہ تے مالک انہوں نے سایہ سلامت رکھن تو انہوں عباد و شاد رکھن بادشاہ اپنی ولایت دہے ساز رکھے ایک کوئی جملہ پڑھ کے صرف توڑے کو دعا لما دیر سپنے آنسو آگئے اس جملہ دیگر سمجھ آگئے شاید منہوں کے پڑھن دی لوڑ ہی نکوئے بابا جی میں سوچ دے رہے ہیں گھر بے کے اکثر لوگ آکے منہوں نے بھائی دعا کرنا میرا پیو کہہ دے بھائی دعا کرنا میرا بھرا کہہ دے شاید جی پتہ نہیں کس بندوں نے سمجھا رہے ہیں بھائی دعا کرنا میرا چاچا کہہ دے میرا ماما کہہ دے صحیح مر جملہ میں جملہ نہ پڑھا اگر بندے آئے نہ کہہ سکن میں توڑے کوئی معافی منگا گا جنہوں نے رونا نہیں آندا ہر بند نے آکے کئی آکھ ہے کس نے پیو آکھ ہے کس نے بھراک ہے کس نے پتہ رکھے بابا جی کمیں آکھاؤں توسی کمیں آئے کرو آج تک کسے میں نے نہیں آکھا بھائی کامران دعا کرنا میری دھی کہہ دے آہ ہڑکر معافی سکیت معافی منگ رہے میں نہ کرا ہو سکتا میں توڑی نہ زیادہ بھائی آج تک بابا جی میں نے کسے نہیں آکھا دعا کرنا میری دھی کہہ دے اور میں قربان جمع غیرت پروردگار آدم آل محمد آقا زین العابدین بادشاہ چالیس سال خون رون دے آج زیادہ تکلیف اس پہ لے ہون دی جنہ چار سال دی بطول میرے سامنے آکے رو رو کیا دی سجاد پکھی اپنے گھر بیندے پہنے اسی کرو جانے بابا جی زاکری دا ہے اس سلسلہ چل دا رہنے سینہ بسینہ مل دا پتہ نہیں کس مزاج دے لوگ نے جنہ نو اپنے بزرگان دی عزت نہیں کرنی ہے جنہ نے ساری زندگی لوگاں نو روایا ساری زندگی محمد والے محمد دے دکھ جو انہوں نے ہر دن 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 دس سے ہے کتنے بندیاں ہیں کتنی بندیاں نو انہوں نے او آسو دیتے ہونگے جنہ حسین بادشاہ دی ماں پتر دے زخم دے مر ہم آستے لائے کے جان دی میں انہ دی جتیس دی کرنا میرے آستے ہی بڑی گال جے ایک بند سے پڑھ دیں تاکہ میری مجلس پوری ہو بجے ہو گئی پوری میں بس دعا لیلی توڑے کلوں مالک توانو کتنی کسی کمینے دا مہتاج نہ کرے بابجی میں اگر اتنے بندے دیر بیٹھنے ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ہیں سیدی ماتمی بھی کتنی توڑے دل کرے نا کامران واس سے دعا کرنا میرے آستے ایک دعا کرنا سید ماتمی یوں مافی مانکے دائجا ایک دعا کرنا بابجی میرے آستے میں نے جس لئے موت آوے نا میں حسین دی دھی دکھ پڑھ دا ہوں میں اور کچھ نہیں مانگ دے دعا میرے آستے کرنا میں اس چار سال دی بطول دے دکھ پڑھ دا ہوں جنو کربلا تو لے کے شام تک اتنا مارے مسلمان ہیں کہ چار سال دی بطول دا مار تو در لے گیا میرے مامو جانے شہیدے ممبر نوید عاشق بھی یہ سب پڑھ دیا میں اوہ بند دی شکل توڑی خدمت جو دعا پڑھ رہے ہیں اے جھولی چاہ کے جنہوں آنسوں دی خیرات نہیں ملی پاک بھی تو انہوں اپنی مظلومیت دواستا ہے اپنے بابے دی مظلومیت دواستا ہے امیر المومنین دی مظلومیت دواستا ہے جس بادشاہ دے حرم کے آج بھی لکھی اسلام علیکہ یا اول المظلوم اس اول المظلوم دواستا ہے جنہوں آنسوں دی خیرات نہیں ملی پاک بھی انہوں اس سال شام لے کے جاوے گئے بیٹیاں دنال شام لے کے جاوے گئے بھائی دار جی میں کہاں گا دعا کہ مالک تو انہوں شام دھییاں دینا لے کے جا بھی یقیناً ہر بندہ علی دی دھی نو پرسا دیا گیا ہے نو کر دے ہاتھ جو انہوں نے منت بیکھ لنا حسین دی دھی نو پرسا دینا نا بھولنا مدہ سینڈ سمجھے یدین سمجھ کے پرسا نہیں دیتا بابا جی کم میدہ دینا جالی نو حد پاؤنے تے ماتم کر کے آخنا تعویز حسین دے سینے دا حسین دے سینے دا مچو آئے ہاں تیرے شہر چکرنے کہاں گیا ماتم بھی کرنا تھی حرم دے پاسے حج جوڑ کے اگرہ سینڈ کیا لئی کندیا زخمانا جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان